موسیقی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ہیو یا قیوم یا زدرال علیہ والاکرام یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء دعاؤں کو سننے والے رب ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمان دیجئے تمام ایسی دعائیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہو پاری یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں زگیرہ گناہ کبیرہ گناہ جانے گناہ ان جانے گناہ خفیہ گناہ اعلانیہ گناہ بچپن سے لے کے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں اللہ پاک گناہ نہ سمرجھتے ہوئے گناہ کی ہیں اللہ پاک آپ سب کو گناہ ہوا مبخش دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائے یا رمراہمین بہت سالے روک بیمار ہیں پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں ہرسپٹلز بھری ہوئی ہیں یا اللہ آپ تمام لوگوں کو کامل صحت و شفا والی زندگی عطا فرما دیجئے سب کو صحت کاملہ آجلہ کے ساتھ رکھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیمین جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے میرے ماں باپ سمیتا سب کو جنت الفردوس کے عالی سے عالی مقام عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باقیچہ بنا دیجئے یا اللہ مکہ مدینہ لے کے جائیے حج اور عمرے کی سوادت نصیب فرما دیجئے یا اللہ وسائل دیجئے سہد دیجئے کہ ہم بھی ہر سال جا سکے عمرے پر اور حج کروا دیجئے یا رحم الرحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے بے اولادوں کی گودوں کو بھر دیجئے یا اللہ بہت سالے لوگ اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں آپ ان کا نیک پر نیک نصیب کھول دیجئے قدردان لوگوں سے پالا پڑوا دیجئے یا رب العالمین قدردان لوگوں سے پالا پڑوا دیجئے یا اللہ ہمیں بھی نیک اور اپنے بہووں کی قدر کرنے والا بنائی ہے یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمیشہ خوش عباد رکھنا کسی قسم کی آزمائش میں نہ دالنا تن کی مال کی دولت کی سہت کی عزت کی آورو کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی دامادوں کی بہن بہیوں کی بہن بہیوں کی اولادوں کی یا اللہ دوستوں کو کسی قسم کی کسی کی آزمائش میں نہ دالنا یا رب الرحمین ہمارے بل پاکستان پر ہمارے شہر پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما دیجئے جو سفر میں ہیں ان کو ساتھ خیریت کے تن روزی سلامتی خیر آفیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچا دیجئے یا رب العالمین یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو پج وقتہ نمازی بنا دیجئے صحیح اور سمجھ کر قرآن پاک تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا نصیب فرما دیجئے آنے والے مہینے یا اللہ بہت برکت والے مہینے رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہماری تمام دعاوں کو جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کو قبول فرما دے یا رب العالمین آمین سمم آمین جی جناب آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ہرا بھرا مٹن مسالہ اس کو آپ ہرا بھرا بھی کہ سکتے ہیں اگر آپ اس میں تھوڑا سا بھرا ایسنس ڈال دیں ایسے سی کا ایسے سی کے نام سے اب آپ سب واقف ہیں ایسے سی میں ہزاروں قسم کی ورائٹی ہے جو کہ پوری دنیا میں ورلڈ وائد آپ کو مل جاتی ہے بہت سانی سے اس کا چکن پاوڈر جو ہے بہترین ہے ٹاپ کلاس چکن پاوڈر ہے اس کا مارکٹ میں سب سے ٹاپ ٹرنڈنگ چکن پاوڈر ہے ایسے سی کے چکن کیوب بھی نوڈلز میں پاسٹا میں چائنیز میں دیسی ککنگ میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی دش کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں جو کہ بچے بھی بہت زیادہ پسند فرق کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے سی جو ہے آپ کو پتہ یہ کہ یہ سب میں پہلا اولڈس کمپنی ہے جو کہ یہ برینڈ بناتا ہے اور سیم کالٹی کے بناتا ہے مطلب وہ جو پہلے سے جو سٹارٹ ہوا ہے یہ برینڈ اس وقت کی خوشبو اس وقت کا میار ابھی تک ایسے سی میں واقع ہے یعنی کہ وہ کچھ اپنی ریسپی چینج کرتے ہیں یا الگ ہو جاتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ بھی ایسے سی استعمال کیجئے بہت سارے ڈھیروں وینیلا ہے اس میں کورما ایسنس آپ نے دیکھا تھا میں نے پرسوں زافران سیفران ایسنس یوز کیا تھا تو ہر چیز اس ایسنس میں مطلب ڈھیروں 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 قسم کے ایسنس اس میں موجود ہے روح افزہ ایسنس ہے بہت کچھ ہے ٹھیک ہے بھی رمضان آرہے ہیں تو آپ شربت بنا سکتے ہیں ایسنس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں تو یہ تو تھی ہماری ایسے سی کے بارے میں آپ کو ایڈوائز جو کہ آپ میری ایڈوائز پہ ہمیشہ چلتے ہیں تو آپ لوگ ایسے سی خرید دیئے اور اپنے کھانوں کو بنایئے مزیدار ہم چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور پہلے جو ہم ریسپی شروع کریں گے وہ ہم کریں گے ہرہ بھرا مٹن اچھا ایک بات سننیجے آپ کے پاس جو ریسپی لکھی ہوئی ہے ہرہ بھرا مٹن کی وہ بوللس لے لیں یا ہڈی والا لے لیں گوشت مٹن بکتے کا گوشت میں نے ہڈی والا لیا ہے اور چونکہ ہمارے شوکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو میں نے اس کو بوائل کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کو بوائل نہیں کرنا ہے آپ کو چپ پیاز لینے چپ پیاز کو آپ ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ پرائے کریں گے پرائے کرنے کے بعد آپ اس کو نکال لیں گے اور اپنے ہرے مسالے کے ساتھ اس کو پیسیں گے یہ سٹیپ میں نے کر دیا ہے میں نے پیاز لی پیاز کو چپ کیا چپ کرنے کے بعد تھوڑا سا اٹیلیا کا آلیو بوائل پامیس میں اس کو میں نے ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ کیا ٹرانسپیرنٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو پیس لیا یہ دیکھیں یہ ہمارا ہرا مسالہ ہے بریک آ چکی آپ کو بلکل پریشانی ہونا ہے بلکل ایزی رہی ہے میں بریک سے واپس آتی ہوں اور آ کے آپ کو پورا ہرا مسالہ اور یہ گوش اس کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہوں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ موننگز گوشت آپ کو لینا ہے ہڈی والا یا بگیل ہڈی والا اٹس ٹوٹلی یور چوئیز مٹن ٹھیک ہے یہ میرے پاس رکھا ہے ساڑھے سات سو گرام مٹن میں نے بوائل کیا وہ ہے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اب جو ڈالے گا وہ اس کی ہرے مسالے میں ڈالے گا ٹھیک ہے اب آپ غور سے سنیے میں نے کیا کیا ہے میں نے لیا تھا اٹیلیا کا آلیو آئل پومیس کوٹر کپ اور اس میں میں نے یہ پیاز ڈال کے فرائی کر لی ایک کپ انڈے کی طرح چوپٹ اس طرح پیاز چوپ کر کے ڈال کے اور میں نے اس کو فرائی کیا براون نہیں کرنا ہے وانا ہمارا بہارا مسالہ نہیں بنے گا وہ کا کلر تھوڑا بلاکش ہو جائے گا ہمیں گرین چاہیے یہ کور مارک کی جو مسالہ ہے اچھا تو میں نے کیا کیا میں نے وہ پیاز نکال لی تلیوی پیاز نکال لی ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ کیوئی اس پیاز کو میں نے بلینڈر میں ڈالا بلینڈر میں ساتھ میں میں نے اس میں شامل کیا ہرہ دھنیا باری کٹاوہ کوٹر کپ کوٹر گڑی آپ سمجھ لیں اتنی بڑی گڑی تھی تو میں نے ایک مٹھی بھرکے اچھی بڑی مٹھی بھرکے میں نے وہ ڈالا اس میں اس کے بعد میں نے اس میں ہری پیاز ڈالی دو پوری ڈنڈی اور اس کا جو بائٹ پوشن ہوتا ہے دو ہری پیاز چوپ کر کے موٹا موٹا وہ ڈال دی بلینڈر میں ہری مرچیں میں نے چھے ڈالی ہیں تقریبا پیسنے کے بعد وہ ون ٹیبل سپون ہو جائیں گی میں نے چھے پتھلی تیز والی ہری مرچیں ڈالی اور یہ سارے مسالے کو میں نے پیس لیا کیا کیا ہے اس میں ہری پیاز ہرا دھنیا ہری مرچیں اور جو پیاز ہم نے پرائے کر کے نکال لی تھی ٹرانسپیرنٹ وہ وہ ساری چیزیں ڈال کے ہم نے اس کو بلینڈر میں تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیس لیا ہو گیا اب آتے ہیں ہم کوکنگ پہ آپ سمجھے آپ کا گوش ابھی آپ کا جب مٹن ہے جس سے آپ یہ مسالہ بنا رہے ہیں یہ کچھا ہے ٹھیک ہے یا اگر آپ کو گھر میں کوئی آپ برکنگ بومن ہے آپ کو بھی جلدی ہے نیچوری بندہ کام سے آتا ہے تھک جاتا ہے تو آپ گوش کو اُبال کے رکھ لیجئے فریزر میں پھر آپ نے نکالا اور یہ گوش بنا لیا اٹیلیا کا پامی صالب اوائل ہاف کپ اچھا یہ وہی تیل ہے جس میں ہم نے پیاز پھرائی کیا آپ یہ سمتھیے گا چھا دونٹ ویسٹ آئیل اٹیلیا کا پامی صالب اوائل اٹیلیا کا ہی جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو کپ ڈالنا ہے جب پیاز لال کر کے آپ نے نکال دی ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ کر کے نکال دی اسی تیل میں آپ نے ادرک لسن ڈالا اور آپ نے کچھا گوش را دیا اپنے کچھا گوش ڈال دیا کچھا گوش ڈال کے آپ اس کو دس منٹ بھونیں گے پھر آپ یہ سارا ہرا مسالہ ڈال دی دی میرا چونکہ گوش ڈال ہے اس لئے ہم نے یہ ہرا مسالہ ڈال دیا یہ رمضان کی سیری کے لئے بہت مزے کا لگتا ہے سکھا سکھا ہوتا ہے یہ سکھا سکھا ہوتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ اللہ کا بہت شکر آپ سنائیں جی الحمدللہ آپ کی دوائیں ہیں اور آپ کو مجمع مبارک خیر مبارک بہت سکھا پول تو اس وقت بھی بہت سکھا ہے اور بہت آسان وقت بننے والی ریسیپیز ہیں جو میں رکھل پہ فہری اور رمضان میں بہت کام آئیں بلکل میں نے ابھی شروع کر دیا ہے نا رمضان کے لئے بھی آپا وہ مجھے ایک پیچھ میں ریکویس کرنی تھی وہ مجھے ہمیشہ ہی بھول جاتی تھی آپا آپ نے جو آلو کی کتنیاں جو بنائی تھی وہ کافی ڈیپنٹ سیل میں سکھائی نہیں ہیں آپا بہت پلیز اگر ایڈ کر دیں کسی طریقے سے اور آپا آپ کو میں نے کافی کا کاتھا آپ دیکھنے سیزن جا رہا ہے اچھا بیٹر کونسی کافی آپا ایکس پریسو جو آپ نے سکھائی تھی کافی اچھا اچھا ٹھیک ہے اب تو میرے پاس اگلے ہفتے تو میں آپ کے پاس آ رہی ہوں لاہور بہت ویلکم ٹیم ہارٹن کل گیا ہوگا تو انشاءاللہ ٹیم ہارٹن پر آپ کو جو میں کافی پلا ہوں گا لیکن آپ مجھے پہلے سکھا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ویلکم اور لاسٹ ویس میں نے آپ کی جو ریسیپی سے آپا میں نے چکن دنجر ریسیورنٹ سٹائل بنایا تھا اچھا ٹیم ہارٹن کل گیا بہت اچھا ٹیم ہارٹن کل گیا یہ بھی بنائیے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا ضرور اور آپ کا گلہ بہت خراب لگ رہے ہیں ہاں بیٹرہ مجھے بہت نزلہ ہے کیا کن پہلے آپ آجے پہ کافی پلاک ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹرہ انشاءاللہ بیٹرہ ہمارے زائے کے گھر گھر کی ریکارڈنگ ہے ہمارے زائے کے گھر گھر کے کی ریٹنگ اتنی اچھی آئی ہے اتنی اچھی لوگوں نے اس پروگرام کو پسند کیا ہے کہ اب ہم اپنا سیکنڈ سیزن لاہور میں ریکارڈ کریں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا لاہور میں لیکن مجھے پس در لگ جائے ماں کی سردی سے اس لئے کراچی میں اتنا برا آل ہے ہمارا اچھا یہ دیکھیں ہرا مسالہ چلا گیا ہرا مسالے میں میں ایک اپ دہین ڈال دی دہین ڈالنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی یہ گوشت اور اس کا بچاوا سٹاک یہ گلاب آئے ٹھیک ہے یہ چلا گیا اب اس میں ہم دالتے ہیں نمک اس کو کور نہیں کرنا ہے گوشت گلاب آئے ایک منٹ بیٹا ہرا مسالہ کا کلر خراب ہو جائے گا ون ٹی سپون نمک چلا گیا اس میں جائے گا کٹیوی کالی میٹھیں موٹی موٹی دردری سی ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون کالی میٹھیں چلی گئی اس میں اور اس میں کیا جائے گا دہین چلی گئی یہ پیس چلا گیا بس تات ست اب اس کو میں کھلا پکا رہی ہوں ٹھیک ہے لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے کیا ڈالیں گے ہم اس میں شامل کریں گے کورما ایسنس ایسے سیکھا اور اوپر سے ادرک جائے گا ابھی یہ کھلا پک رہا ہے لاسٹ میں مکھن ایسے سیکھا ایسنس اور ادرک جائے گا اور یہ ہمارا تیاد ہے ٹھیک ہے باپس آتی ہوں بریک سے آکے ایک اور دفعہ ریکیپ کروں گی پریشان نہ ہو سٹے وید میں موسیقی بیگن آپ بیگن آپ مصالہ ماننگ بن رہا ہے ہرا مسالہ مٹن ٹھیک ہے ہرا بھرا مٹن مسالہ آدھا کلو سے ساڑھے ساتھ سو گرام مٹن ہڈی والا بغیر ہڈی والا آپ کی مرضی ہے آپ لیدیں اچھا یہ چکن میں بھی بن سکتا ہے آپ نے اس کو لیا اور آپ نے ایک کپ بڑی پیاز لے کے چاپ کیا چاپ کرنے کے بعد اٹیلیا کا پامیس آلی بھائی لیا اہتا کپ اور اس میں پیاز کو فرائے کر دیا پیاز کو فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس پیاز کو نکال کے ٹھنڈا کر کے بلینڈر میں ڈالا ساتھ میں آپ نے دو بڑی ہری پیاز ڈالی توڑ کے ڈال دیں تین چار ٹکڑے کر کے وائٹ پارٹ بھی گرین پارٹ چھے پتلی تیز والی ہری مرچو اور ایک بڑی مٹھی بھر کے ہرا دنیا یہ سب ڈالا آپ نے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیس لیا اب گوش کو آپ کو پیس لیا پیسنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ اسی تیل میں جس میں آپ نے پیاز فرائے کر کے نکالی تھی اسی تیل میں ہم نے اٹیلیا کا جنجر گالک پیس ڈالا ہے کھانے کا چمچ اور اس پر میں میں نے گوش شامل کر گیا ساڑھے ساتھ سو گرام میں نے تین پاو دیا تو وہ ڈالا اور اس کو اچھی طرح بھون لیا بھوننے کے ساتھ آپ اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں اور اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیئے جب آپ کا گوش تقریباً گل جائے گا تو آپ نے اس میں پساوہ مسالہ ڈالنا ہے ڈہین آدھا کپ دہین کے ساتھ آپ نے وہ مسالہ ڈال دیا اور اس کو کھلا پکانا ہے گوش تو ہمارا تقریباً گل چکا ہے تو آپ نے اس کو کھلا پکانا ہے ساتھ میں آپ نے نمک ڈالنا ہے ایک سے سوہ چائے کا چمچ بلیک پیپر موٹی دردری سی کٹی بھی آدھا چائے کا چمچ آپ نے وہ ڈال دی وہ ڈالنے کے بعد دہین اپکس آپ نے ڈالی ہے اور وہ مسالہ ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح بھونا بھونے کے بعد آپ کو اس میں لاسٹ میں ہم شامل کریں گے بٹر لور پاک بہترین یورپین برینڈ بہترین یورپین برینڈ بٹر ہے مزہ اور آ جائے گا اس سے ٹھیک ہے وانا ان سب نے بٹر ڈال دیا دوڑ پاک کا اب اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا کورما ایسنس اس میں کیوڑا بھی ہے اس میں کورما کا بھی مزہ آ جائے گا چار پانچ کترے تھوڑا سا اپنے اس میں ڈالنا ہے ادرک لمبائی میں کتیبی بس یہ تیاری پھر ہے میں اس کو بلکل ہلکا کر رہی ہوں جب تیل اوپر آ جائے گا مکھن اوپر آ جائے گا یہ دانے ہمارا بلکل ہلکا کر دی جائے ٹھیک ہے اب آتے ہیں آج کی سیکنڈ ریسپی پہ جو ہم بنا رہے ہیں دہیں کیمہ 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 میں نے آدھا کلو لیا ہے چکن کا تھوڑا موٹا بہت باریت نہیں لینا ہے اب اس میں آپ کو دہیں کو تھوڑی سی دیل کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو مل مل کے کپڑے میں ہینگ کر دیا زیادہ مجھے گاڑی گاڑی نہیں چاہیے گاڑی چاہیے لیکن زیادہ جسا دہیں کا مٹھا ہوتا ہے کارتی چیز ٹائپ نہیں چاہیے تھوڑی مطلب سہی ہونی چاہیے اب ہم اس میں لیں گے ہیٹ آئل ٹھیک ہے تیل ہم گرم کریں گے ایٹیلیا کا آدھا کپ پامیس آلیب آئل بہترین تیل ہے سپین کی برامد ہے یہ وہاں اصلی زیتون کو ایکسٹریک کر کے یہ تیل نکالا جاتا ہے تین قسم کے آلیب آئل ہیں ہمارے پاس ایٹیلیا کے پاس جو کہ پامیس ہے ایکسٹرہ لائٹ ہے ایکسٹرہ ورجن ہے پلس ایٹیلیا کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں ادرکلسن کا پیش سارے مسالے ہیں پاسٹاز ہیں ان کے پاس چکن سٹاک پاودر ہے بہت کچھ ہیں ان کے پاس سٹاک کیوبز ہیں تو آپ نے ایٹیلیا کا استعمال کرنا ہے جائیے اور ایٹیلیا کی پروڈکس لیجئے ادرکلسن نے تو ہم سب کی زندگی آسان کر دیا ہے اچھا آدھا کپ میں نے لے لیا ایٹیلیا کا پامیس آلیب آئل اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پیاز فائنی چاپٹ جو بھی آپ گھر میں بناتے ہوں بہت مزے کھا سٹاک پیاز میں تھا پراتے نہیں کھاتی سبا سہری میں آیا براون ٹوست تو آپ ٹوست کر کے براون ٹوست کر کے براون بریکٹ کو ٹوست کر کے اس کے ساتھ بھی کھائیں بہت مزے کالک پر اچھا یہ دیکھیں یہ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم کو ہلکا سا کولڈن کرنا ہے اس کو بہت مامونی سا ہم گولڈن کلر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی اس کا کلر آ جائے گا میں اس میں جنجر گارلی کا پیسٹ دالوں گی اٹیلیا کا اور جنجر گارلی کا پیسٹ اس میں ایک ٹیبل سپون جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ساری ڈرائی سیزننگ اس میں ڈرائی سیزنگ میں سالٹ چلی پاودر حلدی دھنیا اور زیرہ پانچوں مسالیں السلام علیکم و علیکم اسلام آپا کیا حال ہے اللہ کا شکر کل سوم ہے ٹھیک ہوں الحمدللہ ابا میں نے آپ کی ریسل سے گاجر کا علوہ بنایا وہ تھی زبردست بہت ہی مزے کا بنا الحمدللہ شکریہ بیٹا شکریہ اور آپ کی ریسل میں بہت ہم کرتی ہوں بہت ہم بہت ہم زبردست بنتی ہیں اور جو بھی دعوت ہوتی ہیں ہر گار میں آپ کی ریسل بناتی ہوں اور آپ کو بہت ہم کرتی ہوں اور دیلی آپ کا شور دیکھتی باکیت بھی بہت شکریہ تینکیو سومج جی خوش رہی ہے آج بھی آپیں زبردست بنا رہی ہیں اور میں دیکھ ہی رہی اور نوت کر رہی ہوں بے پکل بلائیں اور میں آپ کی ریسل سے کنجابی کرنا پلاو گنوں گی واہ بہت ہمارے گار میں ہر چیز اور بوز ہی زبردہ پسند کی جاتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس دفعہ میں نے نئے قسم کے پکوڑے دیئے ہیں نئے قسم کا پولا پکوڑے کا پلیٹر دیا ہے تو آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں آگے آگے میرا شو انشاءاللہ ضرور آپ لوگ پسند کریں گے انشاءاللہ تینکیو جی تینکیو سو مچ اچھا دیکھیں بس اس سے زیادہ نہیں کروں گی یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے ہماری پیاز ہلکا سی اس پر کلر آرہ ہے اس میں اب میں ڈال دیتی ہوں ایتیلیا کا ادھرک لسن کا پیسٹ 1 تیبل سپن 1 تیبل سپن جلدر گالک پیسٹ آلیں گے پڑا سا پان ٹھیک ہے پھر میں اس میں شامل کرتی ہوں ڈرائے مسالے اس میں نکال رہی ہوں میں اچھا ڈرائے مسالے میں جائے گا نمک 1 تیسپون لال مرچوں کا پاودر دو چائے کے چمچ یا ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا ہلڈی ہاپ ٹی سپون زیرہ سابت سفید زیرہ سابت چاہیے ہمیں آدھا چائے کا چمچ اور دھنیا پاودر ایک چائے کا چمچ بھر کے دھنیا پاودر ٹھیک ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے اب یہ ہم پورا مسالہ اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑے سے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے بہتر یہ دیکھیں پانی کی ضرورت نہیں ہے اس میں پانی میں نے تھوڑا سا ہم درکلسن پر ساڑ دیا تھا اب یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کو میں اچھی طرح بھنائی کر رہی ہوں اور اس میں کیمہ ڈال کے بھونوں گی جب تک آپ بریک لے گئے ہمارا رہی ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جلدی سے یہ ریپیٹ پہ ٹھیک ہے ریکب پہ میں نے کیا کیا میں نے سب میں پہلے آدھا کا پیٹالیا کا پامیس آلیب آلی اس میں ایک کب میں نے پیاز شامل کر دی چاپٹ اس پیاز کو میں نے اتنا فرائی کیا کہ ہلکا سا اس نے پیارا سا گلابی کلر آنے لگیا پھر میں نے اس میں ٹیلیا کا جنجر گالک پیسٹ ڈالا ون ٹیبل سپون اور اس کو بھنائی کی تھوڑے سے پانی کے ساتھ کھوٹر کپ پانی ڈالا ڈال کے اس کی بھنائی کی پھر میں نے سارے ڈرائی مسالے دالے میں نے ایک چاہے کا چمچ ہیپٹ نمک یا سوا چاہے کا چمچ لیول نمک دو ٹی سپون یا ون ٹیبل سپون میں نے لال مرچوں کا پاودر ڈالا پھر ہلدی ڈالی ہاف تی سپون دھنیا پاودر ایک چاہے کا چمچ بلکل اوپر تک بھر کے مو ڈالا اور زیرہ دابتا دیا آپ کو ہلدی بتا دی لال مرچ نمک یہ سب کچھ میں نے ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد تھوڑا پانی ڈالا اور اس کو بھونا اتنا بھونا کے تیل اوپر آ گیا اور پانی جو ڈالا تھا تھوڑا سا وہ ابزوب ہو گیا پھر میں نے اس میں آدھا کلو چکن کا کھیمہ آپ کی مرضی آپ اس کو ہاتھ کے کتا وہ کھیمہ کوئی سب بھی لے لیں بیف لے لو مٹر لے لو چکن لے لو آپ کی مرضی ہے آپ نے وہ ڈالا اور ساتھ میں میں نے آدھا کپ پانی ڈالا چکن کے کھیمے کے ساتھ اور اس کو میں نے پکانے کے لیے رکھتیا ہے جیسے ہی یہ کیمہ ہونے لگے گا میں اس میں ایک کپ بھر کے میں نے اصل میں اس میں دہین لیتی دو کپ میں نے لی دو کپ دہین تھی ٹھیک ہے گھر سے سنیں دو کپ دہین لیتی میں نے جس کو میں نے مل مل کے کپڑے میں ٹانگ دیا صرف آدھے گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد کافی سارا اس کا پانی نکل گیا تو یہ دہین کتنی بچ گئی ایک سے سوا کپ بچ گئی یہ دیکھیں ایک دم نہیں نکالا ہے میں نے پانی ایک دم سکت کٹی چیز دہین کا بچھا جیس ہوتا ہے وہ ان کی بھی گاڑی دہین ہے یہ دیکھیں بڑی اچھی کریمی سی دہین ہوگی اب یہ پوری دہین اس میں جائے گی کٹی چیز دہین ہوتا ہے یہ کٹی چیز دہین ہے میں نے پانیس کا زیادہ کٹی چیز خاص بچھتے ڑی بچھتے کٹی چیز دہین ہیں کٹی چیز دہین ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں جڑاوانی ہونا چاہیے کیمہ الگ الگ ہو جائے اور اس میں جائے گی پانی نکلیوی دہن لیکن پلیز یہ کیمہ باریک سے مزہ نہیں آئے گا ہاتھ کا کٹاوہ کیمہ ہو چاہیے بیف ہو چاہیے مٹن ہو چاہیے چکن یہ دیکھیں دو کپ دہیں جس کو پانی نکالنے کے بعد یہ تقریباً ایک سے سوا کپ بلکل گاڑی گاڑی کریمی دہیں ہو گئی ہے اب اس کو آپ کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر دیں پانچ سات منٹ اس کی بھنائی کریں اور اس کو کور کر کے گلنے کے لیے چھوڑ دیں جب کیمہ گل جائے گا تیل اوپر آنے لگے گا میں اس میں خوب سارا ہرا دھنیا ہری مرچیں اور بہت تھوڑا سا لکھا نہیں ہے لیکن میں اس میں ڈالوں گی بہت تھوڑا سا چھوٹکی یا کورٹر ٹی سکون گرم مسالہ پاوتر ٹھیک ہے نہیں لے لیں آپ بریک ابھی نہیں ابھی تو یہ پکے گا اور یہ ریکیپ ہے چلیں جی یہ ریکیپ بریک ہے ہو جائے گا ہو جائے گا انشاءاللہ ہوتا ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے ریکیپ کروڑا ملتے ہیں آپ سے ریکیپ کروڑا اجسا گون لیس مٹن آدھا کلو تیل آدھا کپ دہی آدھا کپ چاپٹ پیاز ایک کپ ادرک لہیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ چاپٹ ہارا دھنیا ایک چا تھائی کپ چاپٹ ہاری پیاز ایک کپ چاپٹ ہاری مرچیں ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ مکھن دو کھانی کا چمچہ جولین ادرک گانیشنگ کے لیے سرکیب مٹن کو کیوبز میں کاٹ لیں تیل گرم کر کے پیاس فرائے کریں اور نکال لیں اسی تیل میں ادھرک لحسن کا پیسٹ فرائے کر لیں مٹن کیوبز سمکھ اور کٹی کالی میچ شامل کر کے 10 سے 15 منٹ پکائیں بلینڈر میں فرائی پیاس، ہرہ دنیا، ہری پیاس، ہری مرچیں اور آدھا کپ پانی شامل کر کے پیس لیں پھر مٹن کے مکسچر میں دہی اور پسہ ہرہ مسالہ ڈال کے 10 منٹ تیز آنچ پر پکائیں مکھن شامل کر کے مزید 5 منٹ پکائیں اور گرم گرم سے آف کر دیں دہی قیمہ چکن کا قیمہ آدھا کلو تیل آدھا کپ دہی دو کپ چوپٹ پیاز ایک کپ ادھرک لحسن کا پیسٹ ایک کھانی کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ پیسی لال مرز دو چاہ کے چمچے حلدی آدھا چاہ کا چمچہ زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ بسہ دھنیا ایک چاہ کا چمچہ گانش کے لیے ہرہ دھنیا ہس پہ ضرورت ہری مرچیں ہس پہ ضرورت تھرکیب دہی کو ململ کے کپڑے میں ڈالیں تیل گرم کر کے پیاز فرائے کریں اور ادھرک لحسن کا پیسٹ شامل کر کے دو منٹ فرائے کر لیں اس کے بعد خوشک مسالے ڈال کے پانچ منٹ پکائیں اب اس میں چکن کا قیمہ اور ایک کپ پانی ڈال کے بیس منٹ پکا لیں جب تیل الگ ہو جائے تو دہی شامل کر کے پانچ منٹ تیز آنچ پہ فرائے کریں آخر میں ہرہ دھنیا اور ہری مرچوں سے گانش کر کے گرم گرم سرف کر دیں ہمارا قیمہ تیاری پہ ہے بس اس میں میں ڈال دیں ہوں ہلکا زبرائے نام تاکہ کلر خراب نہ ہو ہمارا لال لال گرم مسالہ پاودر بس پوٹر ٹی سپون سے بھی کم اور ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا دو سے تین کیل سپون تین بڑی یا دو ہری مرچیں دعا دیجئے گا مجھے رمضان مرچہ سیل پہ یہ دیکھیں اور ذرا سی ادھرک اگر پسند ہے تو رمضان میں نہیں فتند ہے نہ ڈال چلیں اس کو ہم دے شاور کرتے ہیں پراتھے کے ساتھ کھائیں ٹوست کے ساتھ کھائیں پتہ یہ اور کس کے ساتھ اچھے لگتا ہے جو چھوٹی چھوٹی بیکریز ہوتی ہیں اس میں کڑک ڈبل روٹی ملتی ہے اسی پاؤں جیسی وہ بہت اچھے لگتا ہے اس کے ساتھ خیش بہت دے شاور کریں ساتھے گا یاد بہت دے شاور کریں بہت دے شاور کریں دے شاور کریں کھائیں نقا جی توڑی سی پارٹس لے لے رہی ہوں پوڑی سی ٹھیک ہے جی آئی ہوپ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا ضرور بنائیے اور ٹرائے کیجئے یہ چیزیں ایک دفعہ ٹرائے کر لیجیے بھی دو رمضان میں دو مہینے اس کو ٹرائے کر لیجیے پھر رمضان میں انشاءاللہ بنائیے گا ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہو تعالی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی پیر والے دن لائف تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے کل ساتھے دے سنڈے ہے دو دن اپنا ویکنڈ انجوئی کیجئے نئی نئی چیزیں بنائیے اور پھر ہمیں بتائیے کیا کیا بنایا کیسا بنا ٹیسٹ کیسا لگا گھر والوں کو ضرور بنائیے ٹھیک ہے بہت بہت اللہ سب کو خوش رکھے آباد رکھے انشاءاللہ زندگی بخیر اللہ تعالی نے چاہا تو پیر کو ملاقات کریں گے ٹیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ